بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں تو مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور ایک حد مقرر کر رکھی ہے لیکن ہندوئزم، عیسائیت اور دوسرے مذہب میں کتنی شادیوں کی حد مقرر ہے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک لوگ عورت نے سوال کیا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ عورتوں کی عبادی کم ہو جائے اور مردوں کی عبادی زیادہ ہو جائے تو کیا عورتوں کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہوگی تو ناظرین ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو لاز تک لازمی دیکھے گا بینہ کسی دیر کے چلتے ہیں آج کے ان سوالات کے جواب کی طرف ناظرین مسلمانوں کی چار شادیوں کو لے کر بڑے ہنگامیں مچ رہے ہیں آئے دن غیر مسلم یہی مدہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا چار شادیاں درست ہیں یا کہ نہیں اسلام پر تنقید کرنے والے اس اجازت کے پیچھے کی حکمت نہیں دیکھ لیتے ان کی سوچ اتنی وسیع ہوتی تو وہ بغیر علم کے تنقید برائے تنقید نہ کرتے دوستو آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائے کی زبانی چار شادیوں کے موضوع پر چار شادیوں کی حکمت اور اس کے پیچھے عوامل اور اس سے متعلق تمام تفصیلات سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے پی دوستو اس خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائے سے کئی سوالات کیے اور جواب کے بعد اس خاتون نے ایک اور سوال کھڑا کیا مگر ڈاکٹر صاحب نے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے ناظرین اس عورت نے ڈاکٹر زاکر نائے سے سوال کیا کہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کا ایک سے زیادہ بیویاں اکنام بے خدا اور ایک غیر اخلاقی حرکت ہے مجھے چار شادیوں کی مفہوم کا علم ہے مگر میں آپ کی زبانی میں آپ کے خیالات کو جانا چاہتی ہوں اور اگر ہسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ مختلف مذائب کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے تو مسلمانوں کو ایک بیوی رکھنے کی پابندی کرنے چاہیے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائے نے کہا کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو اتفاق سے رہنا چاہیے مگر اس چار شادی والے پوائنٹ پر آپ کا اتفاق دینے کا زور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو حقائق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے چاہے ہم اکیلے ہی کھڑے کیوں نہ ہوں سچ کے ساتھ کھڑے ہوں ایک چیز جس کو دین اجازت دیتا ہے اس کو رد کر کے دوسرے مذائب کے ساتھ اتفاق کا مجھے کوئی دینی فائدہ نظر نہیں آتا پیہ دوستو قرآن پاک دنیا میں واحد اسمانی صحیفہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف ایک شادی کرو اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اس اسمانی کتاب ایسی موجود نہیں جو قرآن مجید کی طرح واضح الفاظ میں کہتی ہو کہ ایک شادی کرو اگر آپ ہندو صحیف رامائن کو پڑھیں اس میں شریر رام کے باپ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اگر آپ ماہ بھارت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ بیویاں تھیں اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو سلمان کی سال سو بیویاں تھیں ابراہیم کی تین بیویاں تھیں پھر دوستو ہندوئزم حیسائیت اور دیگر مذائب میں کوئی قید ہی نہیں آپ دو چار آٹھ دس چاہے جتنی شادیاں کر لیں کوئی بھی حد مقرر نہیں اسلام واحد مذہب ہے جس میں شادیوں کے داد پر حد مقرر کی ہے سر نساء میں لکھا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لئے پسندیدہ اور حلال ہیں دو دو تین تین چار چار اگر تم کو اندیشہ ہو کے تم عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو اور یہاں صرف اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جو ایک مقررہ تعداد سے زیادہ شادیوں کو حلال قرار نہیں دیتا ایک سے زیادہ شادیاں بھی تب تک کرنے کی اجازت ہے جب مرد تمام بیویوں سے انصاف کرے ورنہ ایک ہی شادی کا حکم دیا گیا ہے اگر مرد تمام بیویوں سے انصاف کر بھی سکتا ہے تو بھی چار شادیوں سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا پیر دوستو اگر ہم سر نساء کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ مرد کو انصاف لازمی کرنا چاہیے حیرت کا ترجمہ ہے اور تم عورتوں کو ہرگز ہرگز برابر نہیں رکھ سکو گے ہرس کرو سو تم بالکل ہی ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری عورت کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہزگاری کرتے رہو تو اللہ بکشنے والا مہربان ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں چار شادیاں کرنا لازمی ہے یہ لازمی نہیں بلکہ مرد کو یہ ہدایت ہے کہ انصاف کے ساتھ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے ورنہ نہیں اگر آپ اس کو منطقی طور پر دیکھیں تو مرد اور عورتیں ایک ہی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ بچیاں جرسیم اور بیماریوں سے بچوں سے زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتی ہیں تو ان جرسیموں اور بیماریوں سے بچوں کی نسبت بچے زیادہ مر رہے ہیں زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور وہ سرگر نوشی کے باعث مرتے ہیں شراب نوشی سے مرتے ہیں جنگوں میں مرتے ہیں تو عورتوں کی نسبت مرد تعداد میں زیادہ مرتے ہیں اگر آپ سروے دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں تعداد زیادہ ہے سوائے ان امالک کے جو ترقی پذیر ہیں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں بھارت میں عورتوں تعداد مردوں سے کم ہے کیونکہ لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے حمل گرانے کے لیے جگہ جگہ کلینک بنا رکھے ہیں اگر یہ کام روک دیا جائے تو بھارت میں بھی لڑکیوں کے عداد لڑکوں سے زیادہ ہوگی ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بتایا کہ عداد و شمار کے مطابق نیو یارک میں عورتوں کے زیادہ مردوں کے مقابلے میں دس لاکھ زیادہ ہے پورے امریکہ میں عورتیں اسی لاکھ کی تعداد میں مردوں سے زیادہ ہیں جرمن میں پچاس لاکھ انگلینڈ میں چالیس لاکھ اور روس میں نوے لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں پہ دوستو سوچیں اگر ایک مرد اور ایک عورت والی بات پر متفق ہوا جائے اور میری بہن اور آپ کی بہن نیو یارک میں ہے اور ہر مرد کو ایک ایک بیوی مل گئی تو بھی اسی لاکھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کو کوئی مرد نہیں ملے گا ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ وہ دوسری شادی کریں یا پھر پبلک پروپٹی بن جائیں اس کے علاوہ کوئی تیسرا اوپشن ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امریکہ میں کیے گئے سروے کے مطابق ایک شخص شادی سے پہلے آڑ خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے پہ دوستو اسلام نے ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے چار شادیوں کی اجازت دی تاکہ عورتیں عزت کے ساتھ رہ سکیں کوئی خاتون اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیر نہیں کرنا چاہتی مگر شریعت کہتی ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لینا ہی بہتر ہے اس خاتون نے یہ لمبے دلائل سن کر کہا کہ اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ مرد ہوں تو وہ فہاش کلاتی ہے مگر اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو اچھا آدمی کہلاتا ہے ایسا کیوں ڈاکٹر زاکی نائک نے اس خاتون سے کہا کہ ایک شخص نے ایک سے زیادہ بیویاں ہو جائیں تو ٹھیک ہے مگر ایک سے زیادہ عورتیں رکھی ہوں تو لازمی غلط کر رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا گرل فرینڈ نہیں بیوی رکھنے چاہیے اگر وہ نکاح کرتا ہے انصاف کرتا ہے تو وہ اچھا آدمی ہے اس خاتون نے ایک اور سوال کیا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ عورتوں کی عبادی کم اور مردوں کی بڑھنا شروع ہو جائے تو کیا عورتوں کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہوگی ڈائٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا اور سوچ سمجھ کر کیا مگر وہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ بہتر جانتا ہے اس نے یہ نظام بنایا اس نے عورتوں کو مضبوط بنایا اور بیماریوں سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ لڑ سکتی ہیں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ سال جیرتی ہیں اور اسلام مردوں کو تو چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے مگر عورتوں کو نہیں اس کی وجہ کو اگر آپ جانے تو مرد کی چار بیویاں ہوں اور ایک بچہ پیدا ہو تو سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ماں کون سی ہے اور باپ کون مگر ایک خاتون جس کے چار شوہر ہوں اور خاتون حملہ ہو کر بچے کو جنم دے تو ماں کو تو پتا چل جائے گا مگر باپ کا پتا کیسے چلے گا کہ چار شوہروں میں سے بچے کا باپ کون ہے اگر آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کروانے جائیں آپ کے دو شوہر ہوں تو آپ وہاں بچے کے باپ کے خانے میں دو مردوں کے نام لکھنے ہوں گے آج کل میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر چکے ہیں ڈی این اے سے پتا چال جاتا ہے کہ کون کس کا باپ ہے مگر یہ آج کی بات ہے چودہ سو سال پہلے یہ سہولت مجود نہیں تھی اور صرف یہی وجہ نہیں کہ مردوں کو چار شادیوں کی اجازت دی اور عورت کو ایک وجہ یہ ہے کہ مرد عورت کی نسبت جنسی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں دوسری وجہ یہ کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویوں کو رکھ کر ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے بلکہ عورتیں ایسا نہیں کر سکتی عورتوں کو مہواری بھی آتی ہے ان میں سیکلوجیکل تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ مرد کے لیے انصاف نہیں کر سکتی ڈاکٹر صاحب نے اس کاتون کو بتایا کہ آج کی سائنس ہم کو بتا دیتی ہے کہ اگر مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ مرد ان عورتوں اور عورتیں ان مردوں کے ساتھ وفادار ہیں یعنی کسی اور کے ساتھ باہر تعلقات نہ بناتی ہوں تو ان کو جنسی طور پر لگنے والی بیماریاں نہیں ہوں گی مگر دوسری طرف وہی سائنس کہتی ہے کہ اگر عورت ایک سے زیادہ مرد سے جنسی ملاب کرے تو عورت اور مرد کو جنسی بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو میڈیکل اور سائنسی طور پر ایک کاتون کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ٹھیک نہیں پھر دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائیں دیں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسانیہ پیدا کرنے اور احسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلِّ الْبْلَغُ الْمُبِينَ اللہ تعالیٰ